اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کا مدرسہ رمضان سپیشل میں ناظرین کل ہم نے سورة القدر کی کچھ آیتیں سمجھی دی آج بھی ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اس میں ہر کام کے سرانجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں یہ رات سلامتی کی ہوتی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے ناظرین اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں دو چیزیں بتائی ایک تو یہ کہ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس رات میں دنیا میں آتے ہیں نازل ہوتے ہیں اور وہ پورے سال میں ہونے والے کاموں کا فیصلہ کرتے ہیں یعنی انسان کی تقدیر بناتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے ہاں تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ رات اللہ کی عبادت میں گزارے تاکہ ہمارے تعلق سے جو چیزیں لکھی جائیں وہ اچھی لکھی جائیں وہ بہتر لکھی جائیں اور آگے اللہ نے کہا سلامن ہی حتی مطلع الفجر کہ یہ رات سلامتی کی ہوتی ہے طلوع فجر تک اب اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یہ شیطان سے محفوظ رہتے ہیں انسان اس رات میں شیطانوں سے محفوظ رہتے ہیں بچے رہتے ہیں لہذا یہ رات سلامتی کی ہوتی ہے یا فرشتے لوگوں پر سلام کرتے ہیں عام بات ہے لیکن یہ بہت اہم رات ہے میرے بھائیو اس کو ہرگیز نہ چھوڑو کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ اہم ہے اس میں جا کر کے اللہ کی عبادت کریں اور تریسی سال کا عجر ضرور پائیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے اعتقاف میں ہم کب داخل ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یقیناً اعتقاف کرنا لیکن اعتقاف میں کب داخل ہو حضرت عائشہ کی روایت ہے وہ کہتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف کا ارادہ فرماتے تو رمضان کی صبح کو فجر کی نماز پڑھ کر کے معتقاف یعنی وہ جگہ جہاں پر اعتقاف کرنا ہے اس میں داخل ہو جاتے دیکھئے میں آپ کو چند آداب اعتقاف کے بتا دیتا ہوں تاکہ ہمارے سمجھنے میں آسانی ہو جائے ناظرین میں آپ کو یہاں پر اعتقاف میں داخل ہونے اور وہاں سے نکلنے کا وقت بتا دیتا ہوں دیکھئے اعتقاف میں داخل کب ہو تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ بیسوے رمضان یعنی بیسوے روزے کو آپ اس مسجد میں چلے جائیں جہاں اٹھ جائیں آرام سے پھر اس کے بعد جو ایک کسوے روزے کی فجر ہوتی ہے اس فجر سے آپ الہدگی اختیار کر لیں اور اب آپ اعتقاف میں آ چکے ہیں اب اس کے بعد اعتقاف کے کیا احکام ہے وہ انشاءاللہ میں آگے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا لہذا اب اس سے نکلیں گے کب بہتر یہ ہے کہ جیسے ہی عید کا چاند دکھ جائے تو آپ محقق ہو جائے کہ عید کا چاند دکھ چکا ہے اس کے بعد آپ جائے اعتقاف سے نکل سکتے ہیں تو ناظرین یہ اعتقاف بہت اہم عبادت ہے اور اس میں آپ کو شب قدر کو تلاش کرنے میں بہت آسانی ہو جاتی ہے لہذا ضرور آپ اعتقاف کریں اگر آپ کے لئے ممکن ہو ناظرین چلتے ہیں ہمارے تیسرے موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی میں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ لیلت القدر کو تلاش کرنے کا حکم اللہ کے نبی نے ان پانچ راتوں میں کیوں دیا ایک رات کیوں نہیں بتا دیا اللہ کے نبی نے کہ فلا رات میں کر لو اس کی وجہ ہے اس کی وجہ کیا پتا ہے آپ کو دیکھیں آئیے حدیث دیکھتے ہیں حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لیلت القدر کے تعلق سے بتانے کے لیے اپنے گھر سے نکلے راستے میں دو مسلمانوں کے درمیان میں جھگڑا اور باہمی اختلاف ہو گیا آپ نے فرمایا میں تمہیں لیلت القدر کے بارے میں بتلانے کے لیے نکلا تھا کہ وہ فلا فلا نے جھگڑا تقرار کر لیا جس کے سبب اس کی تعین اٹھا لی گئی یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا گیا امید ہے کہ یہ تمہارے لیے خیر ہوگا لہذا اب اسے تم تلاش کرو انتیسوی ستائیسوی یا پچیسوی شب میں یا اسی طرح اکیسوی تئیسوی یا پچیسوی شب میں یعنی ان پانچ راتوں میں تلاش کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ناظرین وہ کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے ہمیں لیلت القدر کی رات کا پتہ نہیں چل پایا اللہ تعالی نے وہ بھلا دیا وہ کیا تھا آپسی جھگڑا ہاں آپسی تناجش بہت بری چیز ہے مت جھگڑیے مت لڑیے سوچی کتنا بڑا ہمارا نقصان ہو گیا یقینا یہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا اللہ کی طرف سے یہ بتانا تھا کہ ہم عبادات میں آگے بڑھیں اور ایک کے بجے ہم کئی راتوں میں عبادت کریں اور یقینا اس میں کئی مسئلتیں پوشیدہ ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے سامنے یہ نہیں بتایا کہ کس رات میں لیلت القدر ہے لہذا مجھے اور آپ کو ان پانچوں راتوں میں جاگ کر کے لیلت القدر کو تلاش کرنا چاہیے ناظرین انہی چند باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے میں آپ لوگوں سے اجازت لیتا ہوں انشاءاللہ اگلے اپیسوڈز میں اور ملاقات ہوگی اور کچھ باتیں ہوگی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس رات میں مکمل عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقا موسیقا